آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز کی شکل میں وہ قوم کو کمینیکیٹ کرتے رہے اور مولانا صاحب کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اب جو ہے وہ سیاست اور مذہب کیونکہ سیاست کی آڑ میں مذہب کو ڈھال بنا کے جس انداز سے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کیا مولانا صاحب یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ مدرسے کے طالب علم ان کو آپ ڈھال بنائے اپنے اقتدار کے نشے کو پورا کرنے کے لیے تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پندرہ سال جو منسٹر انکلیب میں آپ نے بلائے شرکت غیر وہ کشمیر کمیٹی ہو یا مختلف وزارتیں ہوں اب وہ اقتدار سے دوری آپ کی بیچینی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر اکتوبر کی ڈیٹ آپ کے دل کے قریب کیوں ہے اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور وہ حقائق حکومت کے علم میں ہیں لہٰذا اس وقت سب سے اہم جو ضرورت ہے میڈیا یہ جاننا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے کہ پاکستان کے استحقام کے لیے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے لیے آپ جو ہیں وہ ایزے مذہبی رہنما اور پیشوا جو دھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے اس میں کس حد تک اس قوم کو رہبر بن کے سامنے آئے آپ رہزنوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو دین کی بھی نفی ہے اور اسلام کی بھی توہین ہے رہزن اور رہبر کا بس میں کوئی چولی دامن کا ساتھ نہیں ہو سکتا تو جن رہزنوں کو آپ سپورٹ کرنے نکلے ہیں وہ آپ کو پتا کہ کسی عوام کے قوم کے ملک کے خزانے میں نقم لگانا اس سے بڑا ناقابل پسندیدہ عمل اسلام میں ہو نہیں سکتا جب کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے